السلام علیکم پیارے دوستو ٹائم سپنٹ کرتے ہیں شاپنگ کرنی ہوگی وہ کر لیں گے ویسے میرا پلان مووی دیکھنے کا ہے اور کچھ کھانا کھانے کا ہے تو ہم لوگ جی ایم پوریم اینٹر ہونے لگے ہیں اور اتنا زیادہ رشتہ کے کافے ٹائم لگ گیا ان سب چیزوں سے نکل کر مین اینٹرنس تک جانے تک تو چلی جی اندر چلتے ہیں اور آپ سے ملتے ہیں دوبارہ موسیقی موسیقی تو جی ایم پوریم میں اس قدر رشتہ آئی تھوڑ کہ یہاں پر شاید کوئی ایونٹ ہونے والا ہے لیکن یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا یہاں پر عام دنوں میں اتنا رشتہ ہوتا ہے جو کہ مجھے دیکھ کر تھوڑی حیرانگی ہوئی کیونکہ امان میں ویکڈے پر مالز بلکل ایمٹی ہوتے ہیں یہ ایک طرح بڑا نام رشتہ ہوتا ہے وہاں پر ویکنڈز پر بہت زیادہ رشتہ ہوتا ہے لیکن یہاں پر ویکڈے پر اتنا زیادہ کراؤڈ تھا کہ آپ کو بیٹھنے کے لیے یا کسی سٹور میں جانے کے لیے آپ کو تھوڑا ویڈ کرنا پڑ رہا تھا کہ تھوڑا سا رشت کم ہو تو پھر آپ اندر انٹر ہوں تو نیچے میں نے ایک دو سٹورج ویزٹ کی ہے لیکن رش ہونے کی وجہ سے میں نے سوچا کہ رسک نہیں لینا چاہیے کیونکہ جتنا کراؤڈ ہوگا اتنا زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کوئی وائلس کیچ کر سکتے ہیں تو جی ابھی ہم لوگ آگے فوڈ کاؤٹر میں بومبی چپاتی کی راج کچوری کھانے والی ہوں جو کہ مجھے بہت پسند ہے ایک کچوری کے اندر آپ کو چنا دہیم بڑے اور پکوریاں اور یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ مل جاتی ہیں تو چلیں جلدی سے بنواتے ہیں اور پھر انجوائی کرتے ہیں مزیدار سی راج کچوری مزیدار سی راج کچوری سو یہ رہی راج کچوری اور اٹھ سوپر بگن سائز کے دو بندے آرام سے اس شارٹ کو انجوائی کر سکتے ہیں اور میں نے لازٹ ٹائم نے بیس فرن کے ساتھ کھائی تھی اور اس نے مجھے انٹرڈیوز کرائی تھی اور اس نے سیکنڈ ٹائم کہ میں یہ کھا رہی ہوں اور مجھے بہت مزید کی لگی ہے یہ لائک سپائیسی بھی ہے سویٹ بھی ہے تو راج کچوری کھانے کے بات رش بہت زیادہ تھا مال میں کہ مجھے سیف نہیں لگ رہا تھا گھومنا کیونکہ باپس جانے کا ٹائم بہت جل دانے والا ہے تو میں نے جا رہی تھی کوئی کوئی وائرس کیچ کر لیں ہم لوگ تو ہم نے ڈیسائیڈ گیا کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں مووی اور ہم لوگ آگئے ہیں سینیما جو کہ بلکل پاس تھا اور بلکل مطلب اسی سیم ٹلور پہ تھا تو یہاں پر ہم لوگ آئے ہیں اور دیکھنے لگیں کون سا مووی کا شو آویلیبل ہے وہ ہم دیکھیں گے اور یہاں پر آ کر پتا چلا ہے کہ ابھی سکس آف آئیف پر آویلیبل ہے سپائیڈر مین اور وہ ہم لوگ دیکھنے والے ہیں تو بس یہاں سے ٹکرز لیں گے مووی دیکھیں گے ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے تقریباً 45 منٹس کا ہم انتظار کرنا پڑے گا اس کے بعد شو کا ٹائم ہو جائے گا تو میں نے کہا بیس ٹائم ہے مووی دیکھنے کا کیونکہ نیچے اس قدر کراؤڈ ہے کہ آئی کانٹیلی ہو گا اس بہت زیادہ کراؤڈ تھا موسیقی کو حالی ویڈ کر تو نہیں ہی گزارا جا سکتا تو وی دیسائیڈر کہ ہم لوگ مینی سوکہ ٹور کر لیتے ہیں مجھے وائپس رہی ہیں جو کہ میری ایٹ پورٹ پر نکال دی گئی تھی اس کے علاوہ میرا جو میک اپ ریموور تھا وہ بھی لے لیا گیا تھا تو میں نے کہا یہ ایک دو چیزیں مینی چیز سے جا کر لیاتی ہوں اور مینی سوکہ ٹور بھی کر لیتی ہوں کیونکہ مینی سو پاکستان میں سب کا فیوریٹ اور مجھے بھی مینی سوکے پروڈکٹس بہت اچھے لگتے ہیں تو میں نے کہا اندر چلتے ہیں اور اس کا ٹور کر لیتے ہیں کیونکہ یہ ایک جگہ تھی جہاں پر رش پاکستور سے تھوڑا سا کم تھا تو جیسے ہم لوگ انٹر ہوتے ہیں تو یہاں پر پورفیومز کی کلیکشن ہے میک اپ کی کلیکشن ہے اور فیس ماسک ہے جو کہ میں دھیرو سٹاک لے کر جانے والی ہوں یہاں سے کیونکہ یہاں پرائیسز جو ہیں وہ امان سے بہت کم لگتی ہیں مجھے آپ ون ریال میں وہاں پر آپ دو لیتے ہیں اور یہاں پر چار لے سکتے ہیں ماسک تو ان کا دھیر اور دھیر میں سٹاک لے کر جانے والی ہوں کیونکہ مینی سوکے فیس ماسک بہت امیزنگ ہوتے ہیں ان کی ہینڈ کریمز ہی اور اس نے چیزیں تھیں میجے جو چاہیے وہ چاہیے جی میک اپ ریموور کیونکہ میں اسی کا یوز کرتی ہوں اور ایک ہی سوائپ میں آپ نے اگر دھیر سارا کاجل یا آئی لائنر یا ہیوی آئی میک اپ بھی کیا ہوتا ہے تو ایک سے دو بار میں آپ کا ڈیبنگ موشن میں اگر آپ اس کو یوز کر رہے ہیں ریموور کو تو بہت ایزیلی وہ سارا مسکارا ووٹرپروف آئی لائنر کو نکال دیتا ہے تو میں نے یا سے لیا ہے جی میک اپ ریموور اس کے بعد میں اپنی لیک مگ دیکھ رہی تھی کپ دیکھ رہی تھی ٹرانسپیرنٹ گلاس کا جو کہ میں وہاں یوز کرتی تھی تو میں بڑا مسکہ رہی تھی تو میں نے کہا یہاں سے لے لیتے ہیں لیکن یہاں پر گلاسز اویلیبل تھے اور بوٹلز اویلیبل تھیں لیکن بلکل ٹرانسپیرنٹ میں کوئی کپ نہیں تھا یا مگ نہیں تھا موسیقی 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 جتنے مالز میں نے یہاں پر فل دیکھے ہیں وہاں پر میں نے ویکنڈز کے علاوہ کبھی نہیں دیکھا اور سینما تو آج بہت ہی فل تھا تو اب ٹائم ہے اس مووی کو انجوائ کرنے کا سٹارٹنگ وز امیزنگ اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی تو ضرور دیکھئے گا بہت اچھی مووی ہے یہ سو جی مووی مووی بہت مزیگی اور بہت اچھی مووی تھی وان ٹائم واش کے لیے ایک اچھی مووی اگر آپ نہیں دیکھی تو ضرور دیکھئے گا تو جیسے ہم لوگ شو دیکھے نکلتے ہیں تو یہاں کی ایک زد جو تھی وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ سائٹ پر نکلتی تھی اور نیچے سارا بچوں کا پلی لینڈ تھا اب یہاں سے میرا موڈ بالکل نہیں ہے کچھ کھانے کا بہت زیادہ لگی ہے لیکن یہاں پر دوبارہ فوڈ گورٹ جا کر وہ سٹرگل کرنا ٹیبل کے لیے چیئر کے لیے اور اتنا کاروٹ جگہ پر بیٹھ کے مجھے کھانے کا مزہ نہیں آتا تو میں نے کہا یہاں سے باہر نکلتے ہیں میری سیسر اور میری مدر جو ہیں وہ کئی کام گئی تھی ان سے بھی رستے میں ہم لوگوں نے ڈیسائٹ کر گیا ایک پوائنٹ وہاں جا کر ملتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی سٹریٹ فوڈ انجوائے کرتے ہیں تو یہاں سے بھی میں نکلنے لگی ہوں اور ابھی آپ دیکھیں کتنا زیادہ رش ہے شاید مجھے بہت زیادہ لگ رہا ہے کیونکہ مجھے عادت نہیں ہے رش کی آپ لوگوں کو عادت میرے گھر والے بلکل نورمل تھے اس رش کو دیکھیں کیونکہ ان لوگوں کو عادت ہے یہاں پر آنے کی اور دیکھنے کی میری لئے ایمپوریم میں اتنا زیادہ رش دیکھنا تھا وہ رسو شاکنگ تھا سو ٹائم ٹو سے بابای ٹو ایمپوریم اور آج ہمارا اچھا ڈے آؤٹ ہو گیا مووی دیکھ لی چاٹ کھالی اب ٹائم ہے جا کر سٹریٹ فوڈ انجور کرنے کا تو یوٹیو پر میں نے ایک ولوگ دیکھا تھا ایک فوڈ ولوگر کا انہوں نے یہ جگہ جو تھی اس کے کھانا ٹرائے کیا تھا اور تب سے میرا بھی دل تھا کہ میں ٹرائے کروں اور یہ ہے سوپر گریل برگر اور یہ ایک بالتاون میں ہے یہاں پر ہم لوگ آئے ہیں اور یہاں پر یہ لائف سٹیک بن رہی ہے ہم لوگ نے شوارما اس برگر اور سٹیک آرڈر کیا ہے اور یہ ہم لوگ کھانے والے ہیں یہ لائف بن رہی ہے اور پہلی دفعہ میں نے دیکھا اسے سٹیک لائف بنتے ہیں وہ ہمیشہ بڑے ریشٹرز پر جاتے ہیں کچن سے بند کر آتی ہے اور ہم لوگ انجور کرتے ہیں تو کھانا ہمارا آنے والا ہے اور پھر ہم لوگ انجور کریں گے مزیدار سا سٹریٹ فوڈ سوچے کھانا آ چکا ہے چکن سٹیک آئی ہے ساتھ میں شوارما ہے اور یہ ہے جی چکن زنگر برگر اور کھانا جو تھا وہ بہت مزے کا تھا اور اچھی چیزیں تھیں مزا ہے جتنے طریقے ہیں بلوگ میں گین گین تھی اتنا مزے کا نہیں تھا لیکن ایک روڈ سائیڈ پر بیٹھ کر ٹرائے کرنے کے لیے ایک جیسے ریسٹرنٹس ہوتے ہیں چھوٹے سمال ریسٹرنٹس اسے سابسن کا کھانا اچھا تھا مزے کا تھا کلین تھا بڑے اچھے سے بنا رہے تھے آپ کی آنکھوں کے سامنے لائف کوکنگ ہو رہی تھی تو وہ اچھا تھا اس لحاظ سے اوورال ہم نے انجوری کیا ان کا کھانا تو جی وی آر ڈن بیٹھ فوڈ اور ناو ٹائم تو گو ہوم تو میں جی اس ویلوگ کوئی پر ان کر دوں گی انشاءاللہ آپ سے ملوں گی کل ویڈ انادھر ویلوگ تیل دن تیک کیر اللہ حافظ stay blessed stay healthy stay positive bye bye